بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ عثمان بزدار صاحب کیونکہ اپنے عدے سے مصطفی ہو گئے ہیں تو ان کے جانے کے بعد میرے کیس پہ کیا فرق آئے گا وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا کیس خاتون موٹسب یعنی موٹسب میں ایک آفیسر ہیں خاتون آفیسر ان کے پاس کیس چل رہے ہیں جو ٹونٹی ٹونٹی ون میں ایک نیا خواتین کے حوالے سے قانون آیا پراپرٹی رائٹس کے حوالے سے پنجاب کے اندر تو اس قانون کے تحت ان کا کیس اومبرز پرسن کے پاس چل رہے تو وہ کہتے ہیں کہ کیا وہ آفیسر بھی اب تبدیل ہو جائیں گی عثمان بزدار صاحب کے جانے کی وجہ سے اور اگر وہ تبدیل ہوتی ہیں تو میرے کیس پہ کیا فرق پڑے گا تو پہلی تو بات یہ ہے کہ کسی نے عثمان بزدار صاحب کا نام لیا خوشی ہوئی لیکن یہ افسوس ہوا کہ ان کے جاننے کے بعد پہلی بار کسی نے کوئیسٹن میں ان کا ذکر کیا اب آتے ہیں کہ اگر کوئی آفیسر تبدیل ہو جائے تو جناب کتابی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی آفیسر تبدیل ہوتا رہے آپ کا کیس کسی عدالت میں چاہے چل رہے یا کسی ریوینی آتھارٹی کے پاس ہے موٹسپ کے پاس ہے کہیں بھی ہے آفیسر چاہے دس بر تبدیل ہو آپ کے کیس پہ کوئی فرق نہیں آنا چاہیے نہیں آ سکتا کیونکہ جو آفیس ہے عدالت ہے وہ بھی اپنی جگہ قائم ہے اے سی ڈی سی کا آفیس بھی قائم ہے موٹسپ کا آفیس بھی قائم ہے پرسنیلٹیز یعنی آفیسرز تبدیل ہو رہے ہیں قانون تو وہی کا وہی ہے ہر ایک نے قانون کے مطابق ہی آپ کو سننا ہے اور قانون کے مطابق ہی فیصلہ کرنا ہے یہ تو ہو گئی کتابی بات اب آجائے پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے تو پریکٹیکلی یہ ہے کہ انسان کیونکہ ایک مشین تو نہیں ہے ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے کئی آفیسرز آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو آپ کی بات کو انتہائی توجہ سے اور ڈیٹیل سے سنیں گے آپ کو پورا موقع دیں گے کہ آپ اپنی بات بیان کریں کئی وہ آپ کو کٹ کریں گے وہ آپ کو بعض اوقات ایسی بھی آتی ہیں جو پروپر آپ کو سنتے ہی نہیں ہے تو یہ جو افیسرز کا مزاج ہے یہ آپ کے کیس پر بالکل اثر انداز ہوتا ہے میں ابھی بات کر رہا ہوں کہ اے سی ڈی سی سائبان کی کیونکہ جب ہم پروپرٹی میٹرز کو ڈسکاس کرنے ہیں تو موسٹلی کیونکہ یہ نہیں کے پاس جاتے ہیں تو اس حوالے سے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ ان کا مزاج وہ آپ کے کیس کے اوپر بالکل اثر انداز ہوتا ہے یہ کیونکہ میٹرز ہمیشہ یہ جو پروپرٹی کے میٹرز ہیں یہ لازمی نہیں ہے کہ کیس کی صورت میں کیس تو ہوتا ہے جب آپ دو پارٹیز کا اپس میں تنازہ آئے پھر تو یہ ایک پروپر کیس کی طرح آپ کا کیس عدالت میں چلتا ہے اس پہ جتنی بھی ایک لیگل فارمیلٹیز ہیں وہ پوری کی جاتی ہیں لیکن موسٹلی آپ کے معاملات یہ ہوتی ہیں کہ ریکارڈ کے اندر کوئی غلطی ہے آپ نے اس کو درست کروانے ہیں اس کے لیے کیونکہ مخالف آپ کے کوئی فریق نہیں ہے آپ نے صرف اپنا ریکارڈ درست کروانے ہیں جو میک میں نے درست کرنا ہے تو ایسی صورت میں آپ ڈائریک جا کے اے سی یہ ڈی سی آر ڈی سی وغیرہ ان سے جا کے مل بھی سکتے ہیں ان سے استعداء کر سکتے ہیں اب آپ کا معاملہ کتنے ٹائم میں حل ہوگا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آگے اس آفیسر کے اوپر کچھ آفیسر ایسے ہوتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ جلد از جلد آپ کو ریلیف دیا جائے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا وہ ان کا جو مزاج ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ بس اسی میں ہی ہے کہ یہ جیسے ٹل لی جائے ٹرکھانے والا ہی مزاج ہے یہ جو اس طرح کے اگر آپ کے ڈسٹرکٹ میں یا آپ کو جب بھی ضرورت پڑے آگے کوئی اس طرح کے آفیسر آپ کو مل جائیں تو آپ کی بدقسمتی اور آپ کی بہت بڑی خوش قسمتی کہ اگر کوئی ایسے آپ کو ملتے ہیں جو آپ کو فوراں ریلیف دینے کا مزاج رکھتے ہیں یا ان کا سٹائل ہوتا ہے میں جیلم کی بات کروں تو یہاں ایک آفیسر آئے ان کو میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گا ایڈی سی آر صاحب تھے ڈاکٹر وقار علی خان میرا ذاتی تو ان کے ساتھ ایک عدباری ایکسپیلینس ہوا کسی کام کے سلسلے میں لیکن جو پبلک کا اپینین تھا کیونکہ پتہ چلتا رہتا ہے روٹین میں لوگوں سے ڈسکشن ہوتی ہے پبلک کا اپینین ان کے حوالے سے انتہائی اچھا تھا کیونکہ لوگ سیٹسفائی تھے کہ ہمیں یہاں سے واقعی ریلیف ملتا ہے اب غالباً مجھے ان کا پتہ چلا کہ اٹک میں ہے وہاں بھی یہ ڈی سی آر ہی شاید وہوں گے یہاں میں بھی پروموشن ہوگی یا ڈی سی وغیرہ لیکن سنا میں نے یہ ہے کہ وہ اٹک میں ہے اب وہ بڑا زبردست یعنی ریلیف دیتے تھے یہ میں پبلک کا آپ کے سامنے ان کے حوالے سے جو موقف ہے وہ رکھ رہا ہوں اب اسی طریقے سے موجودہ ہمارے ادھر ایسی صاحبہ ہیں مطلب فیمیل ہیں اب سننے کی حد تک جائیں تو وہ ہر ایک کو سنے گی پراپر طریقے سے سنے گی کام کے لحاظ سے کمپیٹنٹ کتنی ہیں تو اس پہ میں نو کمنٹس میں جاؤں گا لیکن یہ ہے کہ سننے کی حد تک وہ آپ کو بالکل سنتے ہیں یہاں دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ آپ افیسرز کے پاس چلے جائیں سیونٹین ایٹین نائٹین سکیل کے یہ لوگ ہوتے ہیں یہ آپ کو تمیز سے سنتے ہیں آپ کو بولنے کا موقع دیتے ہیں اس کے برعکس جو جونئر سٹاف ہیں ان کے پاس اگر کوئی بندہ چلا گیا ہے لے مین جس کو سمجھ ہی نہیں ہے وہ جا کے ان سے کوئی رہنمائی چاہتا ہے کوئی انفرمیشن چاہتا ہے تو آگے سے اتنا عمومی طور پر کرخت رویہ ہوتا ہے غلط رویہ سے رسپونڈ کیا جاتا ہے کہ وہ پوچھنے والا وہ شرمندہ بھی ہوتا ہے اس کی تضحیق بھی ہوتی ہے اور جو وہ انفرمیشن لینے گیا وہ بھی اس کو نہیں دی جاتی اب میں نے بات کیونکہ اوفیسرز کی کر رہا ہوں تو اس میں بھی ایک بار ایسا اتفاق ہوا کہ ایک ایسی صاحب تھے نام تو ان کا میرے ذہن میں نہیں ہے ہوتا بھی تو شیئر کرنا مناسب نہیں تھا تو ان کے سامنے جانے کا اتفاق ہوا تو وہ انتہا کے انتہا کے جس طرح کوئی ایک متقبر انسان ہوتا ہے تو ان کا وہ سٹائل اور کیونکہ سموکنگ تو میں کرتا نہیں ہو اگر مجھے پتا ہو کہ وہ کون سا سگرٹ وغیرہ وہ پیرے تھے لیکن یہ ہے کہ کوئی ایکسفینسیو ہی تھا جو وہ ظاہری طور پر نظر آ رہا تو ان کا سٹائل اوہرال بات کرنے کا بیٹھنے کا اور انفرمیشن جو یعنی جس سلسلے میں گئے اس میں جو ان کا رسپونس تھا تو وہ فیل ہو رہا تھا کہ یا تو وہ نسل در نسل کسی بہت مدد بڑے ہاندان سے آ رہے ہیں تو اس لیے ان کا رکھ رکھاؤ اس طرح کا بن گیا ہے یا شاید انہیں فرس ٹائم فیملی کے اندر کوئی اس طرح کا عددہ ملا ہے اس فیملی میں کہ اب وہ تھوڑا آپے سے باہر ہو رہے ہیں تو اگر یہ آپ کی بدقسمتی کہ اگر اس طرح کے آفیسر آپ کے ڈسٹرک میں آ جائیں تو پھر تو آپ ریلیف کو بھولی جائیں کیونکہ جس نے آپ کو سننا نہیں ہے یا جس کے اندر یہ ہونے کہ میں کچھ ہوں کوئی شک نہیں یہ بڑے کمپیٹنٹ لوگ ہوتے ہیں انتہا کے کمپیٹنٹ جو سی ایس ایس کا ٹیسٹ ہے جو کلیر کر کے یہ لوگ آفیسر بنتے ہیں یہ اتنا ٹف اگزیم ہوتا ہے کہ آپ مطلب آپ یوں کہہ لیں کہ پاکستان کا شاید سب سے ٹف ایسٹ جو اگزیم ہے وہ یہی ہوگا آپ آرمی میں آفیسر بننا چاہتے ہیں تو وہ آسان ہے آپ یہ سی ایس ایس کر کے آفیسر بننا چاہیں یہ انتہائی مشکل ہے ڈاکٹر بنے انجینئر بنے ان کے مقابلے میں وہ تمام ٹیسٹ آسان ہے جو یہ دیکھ کے یہ کلیر کر کے یہ جب آفیسر بنتے ہیں انتہا کے کمپیٹنٹ لوگ لیکن بدقسمتی سے ہمارا سٹرکچر اس طرح کہے کہ یہ آفیسر بننے کے بعد موسٹلی جو پولیٹیکل انٹروینشن ہوتی ہے ہمارے جو سیاسی لوگ مداخلت کرتے ہیں یہ مداخلت کر کے ان بیچاروں کو یعنی جو اتنے کابل لوگ ہیں ان کی وہ حقیقت میں مات مار دیتے ہیں کہ یعنی یہ اپنی وہ اکل اپنی صلاحیتیں وہ یہ یوز ہی نہیں کر پاتے یہ ڈکٹیشن جو اوپر سے آتی ہے مطلب ایک لے مین چلا گیا ہے تو اس کو تو یہ کوئی مطلب عزت نہیں دیں گے یا اس کی بات کوئی یہ نہیں سنیں گے لیکن ایک ایم پی اے صاحب آ گئی ہیں تو ان کو آہ اون اوفیشلی کوئی یہ نہیں کہ لا میں لکھا وہ ہے کہ آپ نے اس کو سلوٹ کرنا ہے اس کو عزت دینی ہے لیکن یہ باؤنڈ ہوتے ہیں کہ انہوں نے اس کو پوری رسپیکٹ دینی ہے یہ سی ایس ایس کر کے آئی ہے کریم ہے پاکستان کی اور وہ جو ایم پی اے صاحب آئی ہیں وہ ہو سکتا ہے میٹرک فیل ہو لیکن یہ پابند ہیں کہ جو انہوں نے جناب ڈریکشن دی ہے وہ چیئر کر رہی ہوں گے ان کی میٹنگز کو کہ وہ کیونکہ ایم پی اے ہیں اور قابلیت ہو سکتا ہے وہ ایم پی اے صاحب کی مطلب کچھ بھی نہ ہو کتابوں سے ان کا دور دور تک تعلق نہ ہو تو جب اس طرح کا ہمارا سٹرکچر بنا ہوئے اور کرپشن جو ہے وہ ہمارے ہاں فیشن بھی ہے وہ رواج بھی ہے اور رچ بس چکی ہے کرپشن کے بغیر نہ ہماری یہ میک میں چلتی ہیں بلکہ سب سے بڑی انڈرسٹری بان چکی ہے ہمارے ہی تر تو اس کے ہوتے ہوئے کسی بھی آفیسر کا کسی بھی ڈیپارٹمنٹ کا وہ پروپرلی اکارڈنگ ٹو لا فنکشن کرنا وہ امپوسیول ہو چکے تو یہ باتیں گو کہ لا سے ان کی ایس سچ ریڈیوینسی نہیں ہے لیکن کیونکہ یہاں جہاں لا ڈسکس کیا جاتا ہے وہیں کچھ نہ کچھ جو پریکٹیکلی ہو رہے اس کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ تھوڑی سی اپنی طرف سے ایک کنٹریبیوشن کرنی کہ یہ جو سسٹم کے فلاز ہیں ان کو ہائلائٹ کیا جائے اور تھوڑا بہت کہنے کی اصلاح کی بھی کوشش کی جائے تو اس لیے ان کو گائے بگائے ڈسکس کر دیتا ہوں باقی جو بیسک کوسچن تھا کہ آیا آفیسرز کے تبدیل ہونے سے کیس پہ امپیکٹ ہونا چاہیے تو بلکل نہیں ہونا چاہیے ہوتا ہے تو یس ہوتا ہے جب افیسرز تبدیل ہوتے ہیں آپ کا کیس ڈیلے بھی ہوتا ہے اور اگر کوئی اچھا افیسر ہے اس کی جگہ کوئی ایسا آگیا ہے جو نہیں پروپرلی کام کرتا تو وہ آپ کی بدقسمتی آپ کا چلتا ہوا پروپر کیس وہ ایک بار آپ یوں سمجھ لیں کہ بلکل ڈی ٹریک ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ جتنا عرصہ ادھر رہیں کئی تو ایسے افیسرز ہوتے ہیں کہ وہ اپنی موجودگی میں کیسز کو وائنڈ اپ کرتے ہی نہیں وہ اسی میں ہوتے ہیں کہ بس یہ ٹالی جائیں اور بعد میں کوئی آئے گا تو آگے ریلیف دے گا تو یہ تھوڑی بہت کوئی